میں وقت چھو گھنی اچھی انہیں بری کہانیوں نو میں چشمدید رہا چھو کئی تجرباؤ مارا ماں سمایا ہوا چھو آجے میں تم نے مارا کچھ لمحات ماں سے ملاو چھو یقیناً جے آ کہانی نے سمجھی گیا تو احنی زندگی بدلائی جاسے کبھی کوئی غم یا تقلیف احنی حیاتی ماں دستک نہیں دے آگے بڑھوانا پہلا میں اپنا وقت ماں سے ایک سیکنڈ چاہو چھو پلیز اب چینل نے سبسکرائب کریں انہیں ویڈیو زیادہ تھی زیادہ شیئر کریں میں تم نے ہندوستان نہ ایک گام خمنڈی لے جاؤں چھو آج ہے ازگر بھائی ہارڈ ویر نہ ویپاری دھن دولت نہیں کوئی کمی نہیں ہر طرح نو سکون آرام گاڑی بنگلو ہر طرح نی سحولیت آج ہے انور بھائی لائف تنگ دست انہ پریشانی ماں مقتلا پیسہ انہ سکون نی کمی جہاں ازگر بھائی نے زندگی کافی مینٹینڈ انہ سسٹیمیٹک وہاں جہ انور بھائی نی لائف بے ترتیب شریعت ناعمل ماں بھی کوئی پابندی نہیں پن میں فلیش بیک ماں تم نے پندرہ ورس پانچھل نہیں جاؤں تو تم نے تعجب تھا سین کہ ازگر بھائی انہ انور بھائی بے وے خاص دوست ہتا انہ بے وے سرخا محرمات انہ ربا ماں مقتلا ازگر بھائی کپڑا ویچوانو انہ انور بھائی الیکٹریشن نو چھوٹو موٹو کام کرتا جتنو کمائیو کمائیو باقی زندگی سے گلا شکوا نیت ماپن فرق نہ خیر نہ کام نہ عشرہ جمالوہ یا زیافت یا کوئی بیجا کامنی نیت نہ کماوانی اتنی فکر بس زندگی گزر بسر زیادہ کماوانی لگن بھی نہیں بس فرصت نہ کامو ہمارا باوہ اجداد فرماوے چھے نیورا نے نو کام بس وقت نہیں بروا دی صحبت اہوی کے غیبت انہ بیجا گناہ ماں مبتلا ترقی آفتہ لوگو نی غیبت خدمت گزاروں نے کوسو کوسو فرسٹریشن خیر ما چوننی بھی نہ خرچے پن سب تھی لاکھوں نو حساب مانگے انہیں نیگیٹیوٹی اتنی کہ ذہن نہ علم نہ باب بند دعوت نی مجلسو ماں نا جاوو عشران ماں لیٹ جاوو علم طلب غی سی دور کبھی گھر والاو یا فورس یا جمن نہ سبب مجلس ماں آوے بھی تو علم نی مجلس ماں بیٹھوانا بجائے باہر دکانوں پہ یا محلہ یا مسجد نا بہر اوٹلا پہ بیٹھی دنیا بھر نی بے مطلب نی واتو یعنی علم نسیحت سی دور انہ مجلس ختم تھاوا باد جموہ اہما بھی نا کرتا نا سایا نو ٹھکانو اے درمیان ماں عشرانا آیا مقبل تھایا انہ بشرا آوی کہ آورس عشرہ صورت ماں چھے عالم ایمان ماں شور مومنین تیاری ماں بس ٹرین فلائٹ جی چانسپورٹیشن نا زریعہ ملا صورت جاوانی تیاری ماں مجغول تھے گیا اس جیوریشن ماں عزگر بھائی انہیں انور بھائی نی ملاقات تھے اسلام علیکم کیسے ہو عزگر بھائی بس دعا ہے آپ سناو کامکاج کے کیسا ہے بس چل رہی ہے زندگی اسی دررے پہ ارے یہ سب مومنین کدھر جا رہے ہیں کل سے کافی حل چل ہیں ارے تمہیں نہیں خبر سب سورج جا رہے ہیں اوہ ہاں سگرہ بتا رہی تھی زد بھی کر رہی تھی پر ابھی حالہ درست نہیں ہے کامکاج بھی صحیح نہیں چل رہا اچھا چلو دیکھتے ہیں عزگر بھائی نہ ایک کزن مودر بھائی کہنا مخلص مودر بھائی یہ عزگر بھائی نے سمجھایا کہ ایک بار مولا تو اللہ امرو شریف نساتھے اشرا کرو یقینا تمہاری سگلی تکلیفو دور تھے جاسے جے وقت ولی نے عوسو تو برقاتنا لا قیمتی جواہرات لینا عوسو عزگر بھائی یہ من بنائیو انہیں نیت کری کہ احنا پریشانی نہ امور دور تھائے انہیں گناہ و معاف تھائے احنا نصیب نی بلندی انہیں نیت نی برقت ازگر بھائی نے مسجد ماں بیٹھوانو شرف ملو انہیں تختنا سامنے بیٹھی لا قیمتی علم نہ جواہرات نی برقات لیو نصیب تھائیو نصیحت علم حیات تیبہ کیم مثل ہوئی شریعت نی پابندی گناہ سے مغفرت جنا سبب برقات چھنی جائے انہیں تنگی انہیں تکلیف ہو آوے ایک ایک نورانی کلمہ ازگر بھائی نے ذہن ماں اثر کری رہا ہتا اہنا احساس ہے روئے ہتو کہ یہ کہاں سی کہاں آوی گیا گھرنی طرف والا پن ذہن پر گھنو اثر تھے پورا رسہ یہ سوچتا رہا کہ زندگی نہ اتنا ورس ایک ایوی ریتے گزارا پن ہوئے نہیں ہوئے جن بابا شفیق انہیں دین نی شریعت سمجھاوے چھے ایوی جردے زندگی بسر کروو چھے انہیں کئی چیزوں نی نیت کی دی داری قطر وہ بند کری نہ کھو نماز شریعت نی پابندی شدو کی دی گھر جے دین نا علامات سی دھور ہتو نیت نا سبب بدل والا کو جے حقوق باقی ہتا سگلا عدا کی دا انہیں نیت کی دی کہ خیر نا کام ماں ہمیشہ اگل رہ سے مجلسوں ماں جاوان و شوق پیدا کی دو انہیں ہر بیان غور سی سنتا انہیں عمل کرتا برقات دستک دیوا لگی مومنین نے جمارتا اتعام و تعام نے خدمت کرتا انہیں بی جی ہر خدمتوں ماں آگل رہتا اچھی صحبت نو اثر انہیں مولانی نظر نی برقت کردن حسنہ لئی نی چھوٹی سی ہارڈ ویر نی دکان کھولی صاف نیت شریعتنی پابندی نیک عمل برقت نظر ہوا لگی دکان چلوا لگی دھیمے دھیمے دکان وجدی گئی انہیں ایک دکان سے بی جی دکان کام فیلتو گئی انہیں ہوئے ازگر بھائی نے زندگی کمپلیٹ بدلائی گئی گونہ گون برقات تھا ہوا لگی نیاز حسین انہیں مولانی زیافت یہ نیت سی کما ہوتا انہیں جلد یہ نیت بھی پوری تھے انہیں رتبہ ما چڑھتا گیا نور نا نکتہ ما نور وچتو گئی پندرہ ورس پہلا نا ازگر بھائی انہیں آج نا ازگر بھائی مجھے فرق آئیو آپ سمجھی سکو چہرہ پہ نور نیت ما نور انہیں نسلو ما نور بھائیو آگ کوئی کہانی نہ تھی آپ اپنا گام ما نظرناک سو انہیں دیکھ سو کئی اہوا ازگر بھائی ترقی یافتہ چھے اہنی زندگی اہنا پاسٹ پہ نظر ڈال سو ہماری کہانی نبی نہیں لگے یہ صاحبوں سے پوچھ سو تو یہ ہماری کہانی نہ کردار جے محسے دوستو ہمارو دین شریعت انہیں باوہ شفیق ہم نے راستو دکھاوی رہا چھے جے سمجھی گیا یہ ازگر بھائی تھایا جے نہ سمجھا یہ تا عمر کوستہ رہا ہمارو دین شریعت